سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ سب کو میلی طرف سے سلام گائز آج ویڈیو بنانے کا میرا خاص مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو میں اویرنس دوں کہ ہاو ٹو بیکم ایسا سکسیسفل یوٹیوبر مجھ سمیت آپ سب کی بہت خواہش ہوگی کہ آپ ایک سکسیسفل یوٹیوبر بنیں آپ کے بہت سارے یوٹیوب پر آئیڈیلز بھی ہوں گے جن کو آپ دیکھ کے ان کی طرح ایک فیمس اور سکسیسفل یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں گائز میں آج آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر بہت ساری بارے میں ویڈیوز پوسٹ کی ہیں جو آپ ان میں بھی جا کے ویڈیٹ کر لیجئے گا اور آج جو میری نئی ویڈیو ہے اس کا کانٹینٹ یہ ہے کہ میں آپ کو تین ٹپس بتاؤں گا سکسیسفل یوٹیوبر سکسیسفل یوٹیوبر بننے کے لیے میرے دوستو یاد رکھئے گا کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نوائس سسٹم جو ہے آپ کا نوائس کو آپ نے ختم کرنا ہوگا اپنے ساؤن میں سے جس طرح جب ہم کسی قسم کی ویڈیو بناتے ہیں کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں اس میں ہم وائس آور کرتے ہیں یا مائک کو یوز کر کے مائکرو فون کو یوز کر کے آگے ساؤن کے ذریعے ہم اگلے کو بتاتے ہیں ہم آپ کو کیا ایکسپلین کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ کا ساؤن سسٹم وائس سسٹم اچھا ہوگا تو اگلا خود با خود آپ کی ویڈیو کی طرف منتقل ہوگا اور آپ کی بات آسانی سے سمجھ سکے گا اور اس طرح آپ کا چینل گرو کرے گا یہ تھی فرس ٹپ اب دوسری ٹپ کی طرف جاتے ہیں گائز یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے آپ اس بات کو اپنے اندر ایک طرح کا awareness کے طور پر رکھ لیں گائز ایک بات یاد رکھئے گا کہ title اور description جو ہوتی ہے جب ہم ویڈیو پوست کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں options ملتے ہیں title and description ان دونوں کے بیچ میں ہم جب تک بہت کم difference نہیں رکھیں گے نا تب تک آپ کی ویڈیو وائرل ہونے کی chances بہت کم ہیں اب مطلب میں اب اس ویڈیو کے بارے میں لکھتا ہوں title میں کہ how to become a successful youtuber یہ title ہے اب description میں میں جا کے کوئی اس طرح کے key words use کروں گا کہ جو title سے related ہوں گے جس سے دونوں کے same wording ہوگی جس سے آپ کی ویڈیو زیادہ popular ہونے کے chances ہوں گے اور زیادہ وائرل ہونے کے chances ہوں گے اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ اس کے بارے میں detail بتاؤں گا کہ title اور description کے key words کو کس طرح same کیا جاتا ہے اب یہ تھی دوسری trip اب باری آتی ہے تیسری tip کی guys یہ بہت important tip ہے اب ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تب ہی اس کے بارے میں جاج کر سکتے ہیں ایسے تو ہم جاج نہیں کر سکتے ہیں اب ہم کوئی بھی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں کسی قسم کی بھی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں اگر ہم نے اس کے resolution اچھے نہیں دیا ہوئے مطلب ہم نے اس کے resolution pixels quality کم رکھی ہوئی ہے کہ اگلا جب بھی open کرتے ہیں تو یا اسے blur نظر آتی ہے یا اسے اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ اس کو لکھی ہوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی لکھی ہوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس سے اگلے کو اگر ضرورت بھی ہو آپ کی ویڈیو دیکھنے کی کوئی problem کی وجہ سے آپ کی ویڈیو پر کوئی آ بھی جائے آپ کا viewer تو وہ یہ چیز دیکھ کے فوراں سے ویڈیو بند کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے صرف اور صرف کم پکسلز ہونے کی وجہ سے تو لہذا میں آپ سب کو یہ تین ٹپس بتانا چاہتا تھا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں پہلی چیز sound quality اچھی ہونی چاہیے دوسری چیز title میں اور description میں کی ورڈ سیم ہونے چاہیے اور تیسری چیز picture quality اچھی ہونی چاہیے best ہونی چاہیے اس سے آپ کی ویڈیو زیادہ popular ہوگی اور زیادہ وائرل ہوگی اور چوتھی بات جو میں آپ کو ایسی بد سمجھانے کے لیے صرف بتاتا ہوں کہ شروع میں جب آپ نیا چینل بنائیں نا تو زیادہ سے زیادہ اپنی ویڈیو کو دو یا تین منٹ تک رکھیں زیادہ بڑی ویڈیو ہوگی تو وائرل ہوگی نہیں لوگ کہیں گے تو نیا اکاؤنٹ ہے تو اس پہ پانچ چھ منٹ سات منٹ کی ویڈیوز کوئی بھی نہیں دیکھتا دو سے تین منٹ کی جب ویڈیو ہوگی لوگ آکے دیکھیں گے بھی اپنا انٹرسٹ ڈیویلپ کریں گے اور جس سے آپ کا اکاؤنٹ آٹومیٹکلی گروہ کرے گا تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں میرا آپ کو خداحافظ السلام علیکم